اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جج جسٹس محسن اختر قیانی نے آصف زرداری کے قریبی ساتھی نواب لگاری کی بازیابی کی درخواست کی سمات کی سمات کے دوران وزارت داخلہ اور دفاع نے اپنے جواب جمع کرائے وزارت داخلہ کی جانب سے کہا گیا ہے کہ نواب لگاری اس کے زیر اندظام کسی اداری کے پاس نہیں جبکہ وہ وزارت دفاع کے ڈائریکٹر لیگل نے کہا ہے کہ نواب لگاری آئی ایس آئی کے پاس نہیں ہے جبکہ ملٹری انٹیلیجنس کے جواب کا انتظار ہے ایم آئی کا جواب آنے تک کوئی آرڈر پاس نہ کیا جائے جسٹن موزن اختر قیانی نے ایم آئی اور آئی بی کے جانب سے جواب نہ آنے پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ریمارک کیے کہ یونیفارم والے لوگ ہمارے کان اور آنکھیں ہیں وہ دیانت داری سے کام کریں اگر مکوی کسی دہشتگردی میں ملوث ہے تو اس کے خلاف کاروائی کریں اور اگر مکوی کلیر ہے تو غیر قانونی راست کے بجائے رہا کیا جائے بعد ازا عدالت نے ایم آئی اور آئی بی کو جواب داخل کرانی کے لیے محنت دیتے ہوئے سمات بارہ جلائے تک ملتوی کر دی ہے واضح ہے کہ پانچ اپریل کو اسلام آباد کے تھانہ لوہی بیر میں نواب علی لگاری کے قریبی عصیز رمضان لگاری کی جانب سے درقال جمع کرائی گئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ چار اپریل کو خود کو سرکاری ملازم ظاہر کرنے والے چند افراد ان کی گھر آئے اور انہیں زبردستی گاڑی میں بٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے